گاجر کے پنتیوں میں دیر سرے پشک تتبہ ہوتے ہیں جو آپ کو تمام بیماریوں سے بچا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں گا گاجر کے پتے کے پاس فائدے اور گاجر کے پتے کو کیسے خیان جا سکتا ہے تو میں ہوں روپ امنات میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں میرے ہیلٹ کیا ٹیپس چینل میں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں نوٹکیشن ویلکم آن کریں اور آل بٹن کو سیلیٹ کریں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک انٹرو کے بعد گاجر سہت کے لئے اچھی ہے یہ سب ہی جانتے ہیں لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں گاجر کے پتے بھی آپ کے سہت کے لئے کتنی فائدہ من ہو سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ گاجر کے پتے کو پیٹ دیتے ہیں تو آپ بڑا گلتی کر رہے ہیں گاجر کے پنتیوں میں کچھ ایسے پشک تتبہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتے ہیں ان سپنیمنٹ کو مجھر میں خرجنے جائے تو آپ کا بہت سارے پیسہ پرچہ ہو سکتا ہے مگر گاجر کے پنتیاں موٹ میں مل جاتی ہیں مگر اس کے فائدے کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں گاجر کے پنتیاں کو آپ سیلیٹ یا سوپ میں ڈال کر بھی خواہ سکتے ہیں اس کے علاوہ گاجر کے سبجی بنا کر بھی خواہ سکتے ہیں یا فولو کے ساتھ پیس کر اس کا پیش بنا کر بھی خواہ سکتے ہیں حالانکہ گاجر کے پنتیاں کا سوٹ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا فائدے بڑے انیک ہوتے ہیں آئیے آپ بتاتے ہیں سرین کے لیے گاجر کے پتے کتنے فائدہ من ہوتے ہیں گاجر کی پنتیاں سیون کرنے سے آپ کے سرین کے تین موٹوپنوں امگوں کو ست رکھتا ہے وہ ہے کڈنی، لیور اور ہارٹ کو کیونکہ گاجر کی پتیاں بلاڈ پیریفائر کی روپ میں کام کرتی ہے جب آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو کون ساف ہو جاتا ہے کون ساف ہونے کے کاران سے کتنی بھی اوٹری اگبار نہیں آتا ہے اور کتنی سوست رہتا ہے ساف کون کے کاران سے بوڈی فانکشن ٹھیک طرح سے کام کرتا ہے اور لیوائی بھی اپنا کام ٹھیک طرح سے کرتا ہے اس طرح گاجر کا پتیوں کا سیون کرنے سے جنگیوں میں جمعہ کلسٹر کم ہو جاتا ہے اور آپ کا ہارٹ سوست رہتا ہے سب ہی ہری پتیوں میں کروفیل رہتا ہے کروفیل ہمارے سریر کے لیے بہت فائدہ من ہوتا ہے آج کا ہیٹ گرس کا سیون کا ٹرینڈ چل رہا ہے جبکہ اس میں کلوپیل پایا جاتا ہے لوگ ہیٹ گرس کا جوس اور پاوڈر پیتے ہیں جو بادار میں بہت مہنگے ملتے ہیں جبکہ گاجر کی پنکیاں بھی خواہ کر بھی آپ کروفیل کی کومی کی مطرہ کو پرون کر سکتے ہیں کروفیل شرے میں ریک بلاٹ کے سیل کی مطرہ کو بڑھاتا ہے اور پورے سریر کے گلدنگی کو وہاں نکال دیتا ہے گاجر کی پتے میں ڈیٹھ سارے میریلرز اور بیٹامین پایا جاتے ہیں جو آپ کے سریر کے لیے بہت فائدہ من ہوتے ہیں گاجر کی پتیوں کو بیٹامین سی کا بہت اچھا سورس منہ جاتا ہے اور گاجر کی پتیوں میں بیٹامین اے اور بیٹامین کے کا بھی اچھا مطرہ پایا جاتا ہے اسی لئے اس کے سیبن سے آپ کے ایمینٹی سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایمونیٹی سسٹم ٹھیک ہونے کے کاران سے آپ کے سرین میں جو روگوں کی لڑنے کی سمتہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے گاجر کی پنتیوں میں فائبر کی اچھی مطرہ ملتی ہے فائبر ہمارے پیٹ اور پانچن سمتہ کے سمبن یا کسی بھی روگ سے لڑنے میں مدد کرتی ہے فائبر ہمارے کلیسٹر کو بھی رکھتی ہے اور اس کے کاران سے دل کے کوئی بھی بیماری اور اس سے بجاتی ہے گاجر کی پتیہ کھانے سے آپ کو انرجی ملتا ہے اور اس میں فائبر ہونے کے کاران سے آپ کا پیٹ بھرابرا محسوس ہوتا ہے اور بھرابرا ہونے کے کاران سے آپ کو بھوک کم لگتی ہے اور آپ کا ورش لوس بھی ہوتا ہے اسی طرح آپ گاجر کی پتیہ کھا کے آپ نے سہیر کو اور بھی سر پر رکھ سکتے ایک ریسرس کے انصار گاجر یا گاجر کے پانچنوں میں انکلی اوسیلن موجود ہوتے ہیں جس کے کاران سے کینسر جیسے گمبے دیماری سے آپ کو سرین کو بچاتی ہے دراصل یہ انٹی اوسیلن موجود میں باندے والے فیمار یا کینسر کے سیل کو روکتی ہے تو فرنٹ اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کو شیئر کر لیجئے چینل میں نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں نوٹیویشن بیل کو آن کر لیجئے اور والب اوپشن کو سیلیٹ کر لیجئے کیونکہ میں لگاتار ایسے ہیلپ ریٹیڈ ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کرتا رہا ہوں تو فائنلی شکریہ